اسلام علیکم ویلکم بیک گائٹ کیا حال ہے؟ آج ہم آ چکے ہیں گولڈن ویسٹ لینڈ میں سکائی دشگر آف لائٹ کی جو میرے خیال سے فیفت ڈسٹینیشن ہے اس پر ہم پہنچ چکے ہیں ویلی آف شیمف کے بعد گولڈن ویسٹ لینڈ آتا ہے اور یہاں سے میں نے فلائٹ بننا شروع کر دی لیکن یہاں پر مجھے کچھ دوست مل جاتے ہیں تو میں پہلے سب بھی کلیک کرتا ہوں اسی کے ساتھ پھر میں یہاں پر دو دوست بھی بنا لیتا ہوں تو یہ جگہ تھوڑی سے خطرناک ہے اسی وجہ سے یہاں پر دوست آپ کو ضروری دیئے کیونکہ وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں اور یہاں پر بڑے بڑے کریچر بھی ہیں جو اسی سے بچنے کے لیے تو دوست بھی ضروری ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم نے کینڈل وغیرہ شیئر کیے اور ایک دوست کے نام رکھے اور آگے ہم جرنی کنٹینو کی بھئی ہم نے سپیرٹ وغیرہ کے ساتھ ملے اور سپیرٹ کلیکٹ تھی اور یہاں پر ہم نے آگ لگائی بہت سارے گندے پودوں کو اور ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ساتھ جا رہے تھے ایک کا نام میں نے نینو رکھا اور دوسرے کا سپر گل رکھا بس ذہن میں جو بھی نام آیا میرا میں نے رکھ دیا ان کا اور یہاں پر میں نے ایک میسیج بھی پلانٹ کیا اور آگے کی طرف بڑھ گیا بھئی تو سپیرٹ سے ایمورٹ وغیرہ لینے کے بعد یہاں پر میں نے سپیرٹ سے ایمورٹ کلیکٹ کر لیا بھئی تو یہ ایمورٹ کمیونکیشن کے لئے بھی ضروری ہوتے ہیں اور بہت سارے ہوتے ہیں پلیئرز کے ساتھ تو میں نے بھی کلیکٹ کر لیا میرے پاس پہلے جو میرا اکاؤنٹ تھا اس میں بہت زیادہ تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ میں نے اس میں گیم کھیلا تھا تو میرے پاس سب کچھ تھا اس والے اکاؤنٹ میں میرے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے بس جو میں ابھی جنرنی کنٹینی کر رہا ہوں اسی میں جو مل رہا ہے وہی ہے میرے پاس تو یہاں پر ہم آگے جا رہے ہیں بھئی سپر گرل اور نینو کے ساتھ اور بس اندھیرے میں ہم آگے اور گولڈن ویس لینڈ کے مین جو گیٹ ہے اسی میں انٹر ہونے والے ہیں ابھی یہاں پر دوسری سپرٹ سامنے تھی تو اسی سپرٹ کو ہم نے جلایا ہے بھئی اور اس سپرٹ کے ساتھ بھی ہم ملے آپ ان سپرٹ سے اپنے لئے جو چیزیں ہیں میرا مطلب جو لوڈ آؤٹ میں آپ کی سکن وغیرہ بال یا جو پیچھے ہیں یہ جو چادر جیسی پنگ وغیرہ ہے یہ بھی اور اپنے لئے جو ماسک وغیرہ ہیں یہ سب بھی آپ لے سکتے ہیں ڈیکوریشن کے لئے اور اس کے بعد ہم یہاں پر آگے بھئی میرے دوست جو تھے مجھ سے بچڑ گئے تھے تھوڑے دور چلے گئے تو وہاں پر میں نے کلک کیا وہ آنکھ والی جگہ جسے دکھ رہی ہے آپ کو یہاں پر میں نے کہا بھئی جو لائٹ ہے اس سے چھپو اور ایک کریچر نے بھئی مجھے دیکھ لیا لائٹ جو ہے وہ ریڈ ہو چکی تھی بھئی اور اس نے مجھے آخر کار مار دیا تو میں یہاں پر مکمل مرا نہیں تھا لیکن جو کریچر تھا اس نے میری جو ساری روشنی تھی وہ مجھ سے لے لی اور میرا دوست ابھی میرے پاس ہیلپ کرنے کے لئے آئے گا یہاں پر میں نے اپنا ایک پر کھو بھی دیا تھا اور دوست کے پاس میں آیا تو اس نے مجھے لٹ کر دیا بھئی لائٹ دے دی اس نے مجھے سوپر گرل نے میری بہت مدد کی تو یہاں پر پھر میں اس کے ساتھ اپنی جنری کنٹینیو کرتا ہوں اس کو ہاتھ دیتا ہوں بھئی اور دونوں اڑنے لگتے ہیں وہاں پر دوسرا سب ونگ جو ہے اس کے پاس چلتے ہیں ہم دونوں یہاں پر بہت خطرناک راستہ تھا بھئی کیونکہ اوپر یہ جو لائٹیں تھی وہ منٹ را رہی تھی کیونکہ اگر ایک دوسری بار لائٹ لگتی تو ہم چلے جاتے بھئی یہ ہمیں پی پکڑ لیتا ہے یہ کریچر یہاں پر میں ان کے ساتھ گھومتے گھومتے بھئی اچانک ایک ہول میں گر جاتا ہوں اور اس کی وجہ سے اس کے اندر ہی پھل جاتا ہوں تو ان لوگوں کو مجبوراں وہاں سے جانا پڑتا ہے مجھے چھوڑ کر میں نے ان کو کہا کہ جاؤ آپ لوگ ہیں یہاں سے تو میں اس ہول سے پھر آخر کار میں نکل گیا لیکن یہ لوگ مجھ سے چلے گئے تھے تو میں یہاں پر بٹک رہا تھا بھئی بلکل اکیلا اور میرے جو روشنی تھی وہ ساری ضائع ہو جگی تھی میرے پاس کوئی روشنی نہیں تھی تو بہت زیادہ ڈھونڈنے کے بعد مجاخر کار یہ لائٹ مل گئی جس سے میں نے تھوڑے سے اپنے پر کو ریچارج کیا بھئی جو پاور ہے اڑنے کی وہ ریفل کی اور لائٹیں بہت زیادہ پڑ رہی تھی یہ کریچر بہت زیادہ ایکٹیو ہو رہے تھے یہ ایکٹیو ہوتے ہیں آپ لوگ بس ان کو روشنی نظر آئے یعنی آپ کو ان کی روشنی میں نہیں آنا جیسے ہیلیکاپٹر جو کرمینلز کو پکڑتا ہیں اسی طرح ان کا بھی سین ہے تو اس نے اس بار مجھے پکڑ لیا بھئی لیکن میں بھاگ رہا تھا اس سے شکر ہے کور میں جاتے ہی بھئی اس نے مجھے پھر نہیں دیکھا تو میں یہاں پر اڑنے لگ گیا اس سے جتنا تیز میں جا سکتا تھا میں اڑا اور یہ میرے بلکل سر پہ ہی آگے بھئی چل رہا تھا تو یہاں پر اس چیز نے میرے پر ایک اٹیک کیا لیکن میں نے بس مشکل سے اپنے آپ کو بچایا اور اس درار کے اندر چلا گیا بھئی جو گفہ ٹائپ ہے تاکہ اس سے بچ سکوں تو یہ چیز اوپر ہی مرڈا رہی تھی وہاں پر اور اس نے مجھے فر سے ٹارگٹ بنا لیا تھا تو پھر مجھے یہاں سے نکلنا پڑا اور میں جتی جلدی ہو سکا بھئی نیجے کی طرف ڈیسینڈ ہو گیا اور سلیڈ کرتے ہوئے وہ سٹار کے پیچھے جا رہا تھا کیونکہ وہی ہماری ڈیسٹنیشن ہے یہ منزل جو ہمیں دکھاتی ہے یہاں پہ مجھے سائٹ پہ ایک چیز دیکھی مجھے لگا یہ بھی ایک بچارہ پلئیئر ہے جس کو اس نے خراب کر دیا یعنی کریچر نے پکڑا ہوا تھا لیکن وہ ایک کیکڑا تھا تو یہاں پہ میں نیجے کی طرف ڈیسینڈ ہو رہا تھا اور شکر ہے مجھے ایک اور پلئیئر مل گیا یہاں پہ دوسرے پلئیئر کو دیکھتے ہی دل میں خوشی کی لئیئر دوڑ گی کیونکہ امید مل گئی مجھے کہ ہم دونے ایک ساتھ ہوں گے بھئی کیونکہ اکیلے یہ گیم یا اس لیول کو پار کرنا تھوڑا سا مشکل ہے تو یہ بچارہ تھوڑا سا بے وکوف تھا یہ ادھر ادھر منڈرالہ تھا اور اس کے اوپر کریچر آگیا بھئی اس نے اٹیک کر دیا اس پر تو میں نے اس کی مدد کی پھر اور اس کو آگے کی جرنی جو ہے میں نے اس سے اس کو کنٹنیو کر آئے کیونکہ مجھے راستہ معلوم تھا تو تو تھوڑا سا ہم نے خطرہ لیا بھئی اور ہم آگے بڑھتے رہے کھوڑی سی لائٹ میں نے یہاں سے کلیک کی بھئی اپنے پر اوپر چارج کیا اور اس کو کہا بھئی کہ میرے ساتھ ہی رہنا تو ایک ساتھ میں ہم دونوں چلے اور آگے کی طرف بڑھے یہ نیشے جو آپ کو یہ پانی جیسا دکھا ہے اس کو بھی ٹچ کرنے سے ہماری جو ہیلپ ہے یا جو اوپر انرگی ہے اس کو جو ایفیکٹ ہوتا ہے اس پر بھی ہوتا ہے یہاں پر میں نے سپریٹ کو کلیکٹ کرنے کی کوشش کی بھئی لیکن یہ سپریٹ کلیکٹ ہی نہیں ہی تو میں آگے بڑھا اور دوسرا سب ونگ جو مجھے سامنے دکھا اس کو کلیکٹ کیا اور اسی کے ساتھ میں آگے بڑھتا گیا بھئی سیڑوں کے اوپر اور بھئی ہم ٹیمپل کے اندر آئے گئے تھے ٹیمپل کے اندر ہم ایسے نزدیک آگئے تھے یعنی زیادہ نہیں لیکن تھوڑا سا فاصلہ بس تھا ٹیمپل کو پہنچنے تک تو یہی تک ہم لوگ ایسے پیدل یا اڑ کے آئے کیونکہ ہمارے جو انرجی تھی وہ ختم ہو گئی تھی اور دور دور تک روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا بھئی اور یہ بندہ بھی میرے ساتھ تھا تو تھوڑی بہت امید رہ گئی تھی کہ یہ بندہ ہے چلو کچھ نہ کچھ کر لیں گے تو یہاں پر ہم دونوں بھئی مندر آ دے تھے اپنا ایک سب ونگ بھی کھو دیا تھا تو میں نے یہاں پر یہ ونگ جو ہے وہ کلیکٹ کر لیا اور یہاں سے میں آگے بڑھنے لگا کیونکہ پاور جو ہے وہ بھی ریچارڈ ہو گئی اور سامنے کی طرف سٹار دیکھ رہا تھا ہمیں جو منزلہ میں آجی تھی وہ دیکھ رہی تھی تو ہم بہت کلوس تھے یہاں پر ہم آئے اور اس اگاہ کو اگنائٹ کیا اور اس کے بعد گیٹ کھل گئے تو یہ ٹیمپل کا جو گیٹ تھا بھئی اس کے اندر ہم آ جکے ہیں اور یہ کریچرڈ چاروں در مڈ رہا رہے ہیں ہماری سرچ میں تو ان لوگوں سے تو ہم بچ گئے بھئی کسی طرح سے اور اندر ٹیمپل کے آگئے یہاں پر پھر ٹیمپل کے اندر آتے ہی ہمیں دوسرا سب ونگ ملا بھئی ایک اور سب ونگ جس سے نے میری پاور تھوڑی سی رہ گئی تھی بس ایک اور چاہیے تھا مجھے پانچوہ مجھے پر ملے اپنا تو یہاں پر اور انیمیشن سٹارٹ ہوئی میں نے اگنائٹ گیا جگہ کو اور بھئی ہم پہنچ گئے والٹ آف نولیج میں تو میرے ساتھ جو دوست تھا پتہ نہیں پہاں چلا گئے ہر انیمیشن کے بعد پتہ نہیں کوئی نہ تو دوست آپ کا غائے بھی ہو جاتا ہے تو میں یہاں پر والٹ آف نولیج کے اندر آگیا ہوں اور اس کے گیٹس میں بس انٹرویو ہو گیا تو یہاں پر پھر میں تھوڑا سا آگے جاتے ہی بھئی والٹ آف نولیج مجھے آگے اور کور نہیں کرنا تھا کیونکہ اس میپ کو کھیلنے میں پورا اس صرف ویسٹ لینڈ گولڈن ویسٹ لینڈ کو کھیلنے میں میرا ایک گھنٹی سے زیادہ ٹائم لگ گیا کیونکہ بھئی پہلے بات تو میں یہاں پر کھو گیا تھا دوسری بات جو سراغ تھا یا ہول تھا اس کے اندر پھس گیا تھا تیسری بات اس کریچر نے میری جو انرجی ہے وہ بھی لے لی تھی تو اسی وجہ سے میرا بھار ٹائم لگ گیا تو وارڈ آف نولیج سے میرے ٹائم ہوتے بھئی گھر واپس آگیا یہی تھی آج کی جرنی اور کل ہم اپنی جو سکس ڈیسٹینیشن ہے اس کو کور کریں گے انشاءاللہ وارڈ آف نولیج تو میں ملو آرسینک ویڈیو میں تمہیں کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی